بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا جناب آپ سب کا تو آج ہم لوگ اس کرتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے میں نے جیسے اس کی کمیونٹی پوسٹ لگائی تو بہت سے لوگوں نے مجھے کومنٹس کیے کہ ہمیں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ چاہیے تو یہ میری سبسکرائبر کی فرمائش تھی اور جب بھی میں نے ان کی ویڈیو بنانے لگی کوئی نہ کوئی ٹریجٹی ہوگی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ شرٹ پیسی لوگے جو ہمارا نورمل ملتا ہے اگر گلے والا ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر صرف بارڈر والی آپ کو شرٹ ملتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے ایک ہی بارڈر کے دو پیس کر لیے ہیں ایک کم چڑائی میں اور ایک زیادہ چڑائی میں آپ کو شرٹ کے ساتھ ہی بارڈر مل جائے گا تو یہ اصل میں دیزائن ہے بھی بارڈر والی شرٹ کے لئے ہے تو اس کی کچھ کٹنگ جو ہے میں آپ کو پیپر پر بتاتی ہوں باقی ساری سٹیچنگ ہم لوگ کپڑے پر ہی سیکھیں گے کچھ چیزیں ہیں جو میس ہو گئی ہیں تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کیا ٹریجٹی بنی تو چلیں ہم لوگ پہلے اس کی کٹنگ کا فارمولا سیکھ لیتے ہیں ہمیں اس کی لمبائی لینی ہے اس کی بیک سائٹ لمبی ہے اور فرنٹ چھوٹی ہے تو بیک سائٹ آپ تیس سے بتیس انچ لے سکتے ہو یہ میڈیم سائز بتا رہی ہوں پھر بھی آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں چڑائی جو ہے وہ اگر آپ کے ہپ ہے اٹھارہ انچ تو آپ اس میں پانچ انچ ایٹ کرتے ہوئے چوبیس انچ یا چھبیس انچ تک کٹ کر سکتے ہو نیچے سے یہ ائر لائن ہونی ہے تو ایک دو انچ زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ستائیس اٹھائیس انچ تک بھی اس کی چڑائی لے سکتے ہو فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ ان کی شوٹ ہے تو فرنٹ آپ نے جو ہے چڑائی میں ڈیڑھ انچ زیادہ لینی ہے بیک سے ٹھیک ہے بیک سائٹ سے آپ نے چڑائی میں ڈیڑھ انچ زیادہ لینی ہے اور لمبائی میں پانچ انچ آپ نے کم لینی ہے یہاں پر میں نے تیس انچ لمبائی لی ہے تو اس حساب سے پانچ انچ کم کرتے ہوئے میں پچیس انچ پر فرنٹ سائٹ کی لمبائی کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کے بعد ہم لوگ ابھی بیک سائٹ سائٹ پہ کریں گے اور اپنی فرنٹ کی کٹنگ کریں گے یہاں پر تیرہ میرا ہے ساڑھے چودہ تو آپ نے اپنا آپ کا جتنا بھی تیرہ ہوگا آپ نے اس سے ڈیڑھ انچ آگے کی طرف ٹھیک ہے ساڑھے چودہ تیرہ ہے تو میں سولہ انچ پر نشان لگا رہی ہوں آپ نے سولہ انچ پر سیدھی لائنڈ رو کر کے ایک کلی کٹ کر لینی ہے بلکل سیدھی کوئی عریب نہیں ہوگی یہ بلکل سٹریٹ کلی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ کا تیرہ سولہ انچ ہے تو آپ ڈیڑھ انچ ایڈ کرتے ہوئے ساڑھے ستارہ پر یہ کلی کٹ کر لوگے جتنا آپ کا تیرہ ہوگا اس میں آپ نے ڈیڑھ انچ ایڈ کرنا ہے پھر ہم اس طرح ہم نے بیک سائٹ کے اوپر ہی فرنٹ سائٹ رکھیں گے اور یہ کلیاں دیکھیں میں نے نیچے کی طرح بڑھا دی ہیں اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اس شلٹ کا فارمولا ہے یہ کٹنگ کا فارمولا اس کا یہاں پر یہ ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی اوپر کر لیں کیونکہ ہم نے ابھی اوپر سے اس کا آرمول کٹ کرنا ہے تو نیچے سے آپ کا جو بیک سائٹ ہے اس سے تقریباً ایک ڈیڑھ انچ تک آپ کی کلی اوپر آ سکتی ہے اس طرح آپ نے کلی سیٹ کر لینی ہے وہ جو ہمارا ڈیڑھ انچ کا ہم نے ایکسٹرا مارجن رکھا تھا فرنٹ کا وہ ہمارا کلی کی سلائی میں اجسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ساڑھے چودہ پر آپ تیرہ رکھ لوگے اور جو آپ کی شلٹ کا سائز ہوگا اس حساب سے آپ آرمول کی کٹنگ کر لوگے یا تیرہ آپ کا جو بھی سائز کے حساب سے ہوگا آپ اس حساب سے رکھ لوگے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نارمل اپنی شلٹ کی کٹنگ کر لینی ہے ٹراجٹی یہ ہوئی تھی میں نے شلٹ کی کٹنگ کر لی جب میں نے دیکھا تو جی ویڈیو ہی نہیں بنی ہوئی تھی پھر میں سوچتی رہی کیا کروں پھر میں نے کہا چلیں یہاں تک آپ کو میں پیپر پر بتا دیتی ہوں جتنی کٹنگ میں نے پیپر پر بتائی ہے اتنی یہاں پر ہو چکی ہے یہ جو ایکسٹرے ڈیٹ انچ رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا ادھر سلائی میں آ جائے گا یہ میں نے اوپر رکھ کے اس سائٹ سے ہم نے برابر کر لیا ہے جس سائٹ سے ہم لوگوں نے فیٹنگ کی کٹنگ کرنی ہے صحیح ہے اب ہم لوگ کر لیں گے اپنے چسٹ کے حساب سے نشان لگا لیں گے تو یہاں پر میں میڈیم سائز کی چسٹ سو اٹھارہ انچ رکھ رہی ہوں اور کمر سولہ انچ یہاں پر کمر کی بہت زیادہ گہری فیٹنگ نہیں ہوگی چسٹر سے آپ کی صحیح فیٹنگ آئے گی باقی آپ کا سارا لوس کرتے کی سٹائل میں آئے گا نیچے سے تقریباً دو انچ ٹھیک ہے دو سے دھائی انچ تک آپ سیدھا چھوڑ دو گے اس کے بعد آپ اس طرح سے عریب جس طرح ائر لائن کی ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں نا اسی طرح ہم لوگ یہاں پر کٹنگ کر لیں گے نیچے سے دو سے دھائی انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے تو یہ آپ کٹنگ کر لیں اپنی نارمل جیسے ہماری شرٹ کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پر ہماری شرٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم لوگوں نے لگانا ہے چاک کا نشان تو وہ نارمل آپ کے جتنے بھی چاک ہوتے ہیں اس سے آپ دو انچ زیادہ کر لوگے اوپر سے آپ پندرہ انچ پر یا سولہ انچ پر پندرہ یا سولہ انچ پر آپ لوگ نشان لگا لوگے چاک ہمارا جو ہے یہ جو ہماری سینٹر کلی ہے یہاں پر بننا ہے چاک نارمل جیسے چاک ہوتا ہے ادھر نہیں بنے گا یہ کلی میں ہم لوگ اپنا چاک بنائیں گے تو بازو کی بات کریں تو ان لوگوں کا جو بازو ہے وہ فرنٹ پر کف لگا ہوا ہے اور تھری کواٹر بازو ہے تو میں تو سیم وہی بازو بنا رہی ہوں اگر آپ کو اسی طرح بازو بنانا ہے تو آپ ستارہ انچ پر یا سولہ انچ پر لیندھ لے لوگے اور آگے دو انچ کا آپ کا کف لگ جائے گا اگر آپ فل بازو بنانا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ بیس انچ کا بازو لوگے اور دو انچ کا کف لگ جائے گا یہ آپ کی اپنی پسند پر اپنے نام کے حساب سے بازو بنا لوگے بازو کی سمپل کٹنگ ہوگی نورمل جیسے ہوتی ہے نئے کے بعد چونٹ ڈال لیں گے یہ میں نے بھی چونٹ اپنی ڈال لی ہے نورمل سلائی والی چونٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نورمل چونٹ ہے اس کے بعد کف کی ایک سائٹ پر ہم لوگوں نے بارڈر لگا لیا ہے اور دوسری سائٹ پر نورمل کپڑا ہے اور اس کو اس طرح سمپل میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس طرح ہم لوگ کپڑے کے اندر چونٹ والا کپڑا رکھیں گے سمپل ایک سلائی لگا لیں گے ہمارا کف ریڈی ہو جائے گا بیک سیٹ سے بھی ایک ہی سلائی میں کور ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ہی سلائی میں بیک سیٹ سے بھی آپ دیکھیں کتنا نیٹ لگا ہے تو ہم نے ایک ہی سلائی میں اپنا کف اٹیج کر لیا ہے اب اب بازو کی فٹنگ کی سلائی لگا لگے تو ہمارا بازو ریڈی ہے اب شرٹ کی سلائی کریں گے تو شرٹ کی سلائی کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے شرٹ کی اپنی کلیاں ٹیچ کرنی ہے اس طرح سے کلیاں ہم لوگ یہ جو چاک کا نشان لگایا ہے ہم نے وہاں تک ہم لوگ سمپل سلائل لگا لیں گے جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا یہ ہماری سلائل لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاک اوپن آگے ہیں اس شرٹ کے یہاں سے چاک ہوں گے صرف فرنٹ سے دو ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے بڑے والا بارڈر لینا ہے اس اس کو اس طرح بیک سائیڈ پر رکھ کر سمپل ایک سلائل لگائیں گے اور سیدھی سائیڈ پر اس کو پلٹ لیں گے یہ بڑڈر ہم نے پہلے لگانا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے اپنے چاک فولڈ کرنے ہیں بڑڈر لگانے کے بعد ٹھیک ہے سمپل جیسے نارمل چاک فولڈ ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو باریک سا فولڈ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا بڑڈر بھی لگا لیا ہے اور چاک بھی فولڈ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو نارمل سلائی ہے کوئی اس میں سپیشل کام نہیں کیا گیا تو یہاں تک ہماری شلٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم لوگوں نے اپنا جو باریک بارڈر ہے وہ لگانا ہے اپنی کلی کے اوپر اور نیچے یہاں پر دامن کے اوپر تو یہاں سے ہم لوگ کلی سے اپنا بارڈر سٹارٹ کریں گے اور نیچے لے کے آکے ایک انچ کے گیپ پر یہ آپ لوگ فاصلہ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہو تو میں تقریباً میرا شلٹ چھوٹا ہے تو ایک انچ کے گیپ سے ہم لوگ اس طرح اپنے اس باریک بارڈر کو چورس لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوگا ہمارا کلی پر بارڈر لگانے کا جو بارڈر ہے وہ ہم لوگوں نے شلٹ والی سائٹ کے اوپر لگانا ہے کلی کے اوپر نہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بارڈر جو ہے وہ میرا شلٹ کے اوپر آ رہا ہے کلی والی سائٹ پر نہیں آ رہا شلٹ والی سائٹ کے اوپر ہے میں ان کا یہاں سے بھی آپ کو بتا دوں کسی قسم کا کوئی کنفیوجن نہ رہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری شلٹ کا جو شلٹ والے حصے میں چاک آ رہا ہے اس کے اوپر ہمارا بارڈر آ رہا ہے یہاں سے ہم لوگ اس طرح اس کو ٹرن کریں گے اور اسی طرح ہم لوگ اپنا بارڈر سارے گھما دیں گے تینوں سائٹوں پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بارڈر لگ گیا ہے یہاں پر اب ہم لوگ اپنی فیٹنگ کی سلائی لگائیں گے فیٹنگ کی سلائی آپ لوگوں نے اوپر سے نورمل سٹارٹ کرنی ہے کمر تک فیٹنگ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح لاسٹ تک باریک سلائی لے آنی ہے ٹھیک ہے لاسٹ تک ہماری باریک سلائی ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اپنا نیچے والے دامن کی گلائی کریں گے فٹنگ کی سلائیاں لگانے کے بعد ہم لوگ اپنے بازو بھی اٹیج کر لیں گے گلہ میں نے یہاں پر اس طرح سے بنایا ہے اگر آپ کا برائیٹری والا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنی پسند کے مطابق بٹن ٹیک یا جیسے بھی اپنا گلہ بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو تو یہاں پر ہماری فٹنگ کی سلائی لگ گئی ہے آپ اس کی شیپ چیک کر سکتے ہیں کتنی نیٹ سی اس کی شیپ آئی ہے اوپر سے صرف شیپ ہے نیچے سے عریب آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اپنے دامن کی کٹنگ کر لیں گے تو اس کے لئے اپنے شلٹ اپنی کچھ اس طرح سے رکھنی ہے یہ جیسے میں نے رکھی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا چاک آنا ہے ہم چاک سے ایک انچ نیچے ہیں جتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے نا اتنا رکھتے ہوئے اس طرح سے گلائی نکال لوگے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اندازے سے ہی اس کی گلائی نکالنی ہے ٹھیک ہے گلائی ہماری بیک تک جائے گی یہاں کلی سے جہاں سے ہماری گلائی سٹارٹ ہونی ہے نا وہاں سے ہم لوگ اس کو تھوڑا اس طرح چڑائی میں لیں گے سٹارٹنگ سے ہی ہم لوگ بالکل گلائی نہیں دیں گے بیک سائٹ پہ جا کر ہماری زیادہ گلائی آئے گی ٹھیک ہے تو یہ میں جب کٹنگ کر لوں گی پھر آپ کو اس کی کچھ شیپ سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کس طرح کی شیپ آنی ہے تو یہ کچھ اس کی اس طرح سے شیپ آنی ہے جیسے جنٹ شلٹ کے گلائی کی ہوتی ہے اس سٹائل میں اس کی گلائی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم سمپل اس کو فولڈ کر لیں گے نورمل جتنا ہم نے مارجن رکھا ہے اتنا مارجن اس طرح ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور سمپل سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہم لوگوں نے اپنا بارڈر لگانے سے پہلے لگا لینی ہے کیونکہ نیچے سے عرب ہے سارا دامن جو ہے گلائی میں تو ڈریکٹ بارڈر لگائیں گے تو وہ اتنا نیٹ نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے چاک کے اوپر بھی ڈبل پٹی لگانی ہے جو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو میں آپ کو وہ بھی لگانی بتاؤں گی آپ نے بس ویڈیو سکیپ نہیں کرنی اگر میرا کام پسند آتا ہے تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کرنے اب یہاں پر ہم لوگ پہلے لگائیں گے باریک پٹی تو اس کی اوپر سے ان لوگوں نے ہلکی سی تکون بنای ہوئی ہے تو ہم لوگ بھی پہلے ہی اس کی تکون بنا لیں گے تو یہاں میں ہلکی سی گم لگا لوں گی گم سے کیا ہوگا ہم لوگ جو شیپ بنائیں گے وہاں پر وہ شیپ بیٹھ جائے گی تو یہ دیکھیں چاک سے ہم لوگوں نے ایک انچو پر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ چاک دیکھیں یہاں پر ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے لگانی ہے بڑی پٹی تو اس کی بھی یہاں سے تکون ہی ہے آپ موڈل کو بھی پیک میں دیکھ سکتے ہو ان کی بھی اسی طرح تکون میں ہی یہ لگی ہوئی بارڈر لگا ہوا ہے اب ہم یہ بڑا بارڈر جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے بارڈر کی نیچے دبا دیں گے ہلکہ ہلکہ جتنی جتنی سلائی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اتنا اتنا سا ہم لوگ نیچے کی طرف دبا دیں گے پھر اس کے اوپر ہم اپنا باریک بارڈر رکھ لیں گے یہ اپنے پہلے ہی سیٹ کر لینا ہے سلائی مشین پر جانے سے پہلے بے شک آپ گم کی مدد سے کر لیں نیچے سے بھی آپ اس طرح اپنا بارڈر کٹ کر دو گے اور نیچے سے بھی بارڈر جو ہے نا وہ یہ باریک بارڈر کے اندر سلائی ہو جائے گا پہلے آپ لوگ بڑے بارڈر پر سلائی لگا لیں پھر بعد میں ہم لوگ اس طرح یہ اپنا باریک جو بارڈر ہے اس کو لگائیں گے ایک ہی بارڈر ہمارا گومتا ہوا دوسری سائیڈ پر آئے گا تو دوسری سائیڈ پر بھی ہم لوگوں نے اپنا پہلے جو ہے وہ بڑا بارڈر اٹیج کر لینا ہے آپ چاہے تو پن اپ کر لیں یا گم کی مدد سے لگا لیں اگر آپ کو سلائی کے ساتھ لگانا ایزی لگتا ہے تو آپ سلائی کے ساتھ لگا لیں سیم اسی طرح ہم لوگ پہلے بڑا بارڈر لگا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کے چاروں سائیڈوں پر سوری ایک سائیڈ پر باریک بارڈر لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کچھ سلائی اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے یہ میں سب سے پہلے بڑے بارڈر پر سلائی لگا رہی ہوں اٹیج میں نے اس کو پہلے سے کر لیا ہوا ہے اس طرح سے اب ہم لوگ اپنے باریک بارڈر پر سلائی لگا لیں گے اور اسی بارڈر کو ہم لوگ اپنی بیک سائیڈ تک لے جائیں گے یہ ایک ہی بارڈر آپ نے ایک چاک سے سٹارٹ کرتے ہوئے دوسرا چاک پر لے کر جانا ہے تو یہاں پر ہمارا انڈ ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ہم نے اس کی تو کون سی شیپ بنا لینی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شیپ بنی ہے اب ہم لوگ جب نے بارڈر کی دوسری سائیڈ پر بھی سلائی لگا لیں گے اور ہمارا بہت سٹائیلش سا فرنٹ کٹ کے ساتھ بیوٹی فل سا شرٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی لوگ بہت پیاری آئی ہے یہ پہنا ہوا بھی بہت سٹائیلش لگے گا یہ جن کی فرمائش تھی وہ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور معذرت ان کی ریکویسٹ کافی لیٹ ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کافی دنوں سے فرمائش کی ہوئی تھی سٹریس کی بس جب بھی بنانے لگتی تھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا تھا پہلے فوتگی ہو گئی ادھر کافی دن لگ گئے پیش ورٹ کی سٹارٹنگ میں ویڈیو ہی نہیں بنی کٹنگ کی اب آج میں نے وائس آفر کرنا ہے تو سر میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے خیر دعاوں میں یاد رکھیں اگلی 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 اجازت دیجئے اللہ حافظ